اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ جب تک ہمیں ریزلٹ نہیں ملتا ہم واپس نہیں جائیں گے ازداران خالد خرشید صاحب کی انتہائی جارہانہ تکریر سامنے آئیے پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں یہ اس معاشرے میں اس وقت دلالوں کا کردار ادا کر رہے ہیں ریزلٹ لیے بغیر تو ہم ادر سے نہیں جائیں گے ریزلٹ لیے بول جائیں کہ ہم بغیر ریزلٹ کے جائیں یہ یاد رکھیں کہ جس وقت ہماری حکومت تبدیل ہو گئی نیا چیف منسٹر انہوں نے منتخب کرنا تھا تو اس وقت آکے ہمارے میمبرز کو میسج دیا کیونکہ ہماری اکثریت تھی کہ سال بھی ہمیں الیکشن ڈیلے کرنا پڑے ہم نیا چیف منسٹر نہیں چنیں گے کیوں؟ تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کس قانون اور آئین کے تحت تم یہ کہتے ہو کہ جو تمہیں پسند نہیں ہے تم وہ کرو گے؟ یہ کیا مفتوہ علاقہ ہے یا کہ تم لوگوں نے فتح کیا ہے ہم تمہارے باپ کے علام ہیں کہ تم جو کہو گے ہم کریں گے مجھے افسوس ہے ہمارے میمبرز پہ تو اسے ایک دھمکی کے اوپر وہ لیٹ گئے تاج ہمیں بھی پیغام مل رہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم تمہارا ریزلٹ اناؤنس نہیں ہونے دیں گے تو اگر تم نے اسی طریقے سے یہ نظام چلانا ہے قانون اور آئین کو قرآن کے بعد اگر اس ملک میں کوئی کاغذ ہے کوئی ڈاکیومنٹ ہے جس کے اوپر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے تو وہ اس ملک کا آئین ہے اور قانون ہے جب آئین اور قانون میں نہیں چلنا ہے تو بچ میں جا پھر پتھروں کے زمانے میں ہم دوبارہ چلتے ہیں انتہائی جرحانہ تقریر کی ہے خالد خرشید صاحب نے یعنی یوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور سسٹم کو پیغام دے دیا ہے اگر آپ اس طرح چلنا چاہتے تو پھر ایسے ہی صحیح ہے آپ بتائیں کہ یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ کل سے الیکشن پی ٹی آئی جیت چکی ہے مگر زور زبردستی ریزلٹ کو روکا گیا ہے اور کل ہم کلہ دھنکی دی جا رہی کہ آپ جو بھی کر لے ہم آپ کا ریزلٹ ایناؤنس نہیں کریں گے یعنی پہلے پی ٹی آئی کی یہاں پر اسمبلی توڑی جاتی ہے اور پھر ان کو پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر ہمیں ایک سال بھی الیکشن کو روکنا پڑے تو ہم روکیں گے اور نہ ہم نئے وزیرعالم متخب کرنے کے لیے الیکشن کا انعقاد نہیں کریں گے جس پر حالد خرشید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ کس سخت لہجے میں انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو جواب دیا سسٹم کو سمجھنا ہوگا کہ یہ نہ پنجاب کے لوگے نہ سندھ کے لوگے بلکہ یہ پہاڑ کے لوگے یہ ایک بات سمجھتے ہیں اور جب آڑ جاتے ہیں تو پھر آڑ جاتے ہیں انہوں نے الیکشن کا ریزلٹ لے کر جانا ہے اور انہوں نے دنکی دی ہے کہ ہم آپ کو الیکشن کا ریزلٹ نہیں دیں گے اس سے مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں آپ اس سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ باکس پر نئے ضرور دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں